بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدیچہ وعیس شینور میں خوش آمدی ناظرین قرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو موجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ کسی نبی مرسل یا غیر مرسل سے نہیں ہوئے اور جو قرامتیں اس امت کے اولیاؤں سے ظاہر ہوئی ہیں در حقیقت وہ بھی موجزات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہیں اور یہ قیامت تک ظاہر ہوں گے ایک موجزہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آن حضرت فاطمہ کے گئے تشریف لے گئے حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے تب آن حضرت نے ان کی تسلی کے واسطے اپنے شکم مبارک کو کھول کر دکھلایا کہ چار پتھر باندے ہوئے ہیں یعنی چار دن سے تعام تناول نہیں کیا تھا بعد اس کے صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر سہرہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں ایک آرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آرابی کو مزدوری بتا اس نے کہا کوئے سے پانی نکالو ایک ڈول پیچھے تین خرمے مزدوری کے دھونگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا جب پہلے ڈول کی عجرت میں تین خرمے ملے خود تناول فرما کر پھر نکالے میں مشغول ہو گئے جب آج ڈول اور کھیچیں قضاء الہی سے رسی ٹوٹ کر ڈول کوئے میں گھر پڑا آرابی نے غصہ ہو کر ایک تمانچہ مارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر مارا غز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول اس کوئے سے نکال دیا اور چوبیس خرمے اپنی عجرت کی لے کر حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے آرابی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا اپنی حرکت ناماقول سے پشیمان ہو کے اپنا ہاتھ کار ڈالا اور درس سے اس کے بے ہوش ہو گیا جب تھوڑا سا ہوش آیا تو فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آ کر شورو خل کرنے لگا آرابی کی خبر سن کے باہر تشریف لائے آرابی نے بہت سا عذر کیا آرابی نے اس سے پوچھا ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تقصیر معاف کیجئے میں نے نادا نستہ گستاخی کی اس کے خوف سے میں نے ہاتھ کار ڈالا افو تقصیر کا خواوا ہوں آپ رحمت العالمین ہیں میرے حال پر رحم کیجئے اور میری کٹے ہاتھ کو درست کیجئے تب آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کٹے ہاتھ کو ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیا تھا ہاتھ اس کا بدستور سابق ہو گیا اور عرابی اس موجزے کو دیکھ کر فیلفور ایمان لائے